وائلڈ ویرینٹ تھا جس کو ہم ووہان ویرینٹ کہتے ہیں جو چائنا سے آیا تھا آرچ میں ٹیسٹ کیے اور ہمیں یہ پتا چلا کہ اس وقت بریٹش سٹینج جو ہے وہ ڈامینٹ میں نے کل کچھ دس کے قریب پازیٹیو ٹین ان کو جب ٹیسٹ کیا تو وہ سارے کے سارے تھے ڈیلٹا ویرینٹ جس کو آپ انڈیان ویرینٹ کہتے ہیں اس وقت جو پرابلم ہمارے ہاں ہے وہ ہے ڈیلٹا ویرینٹ کا اور انڈیان ویرینٹ کا جس نے ٹیک اوور کر دیا اور پہلی ٹائپس کو ریپلیس کر دیا یہ وائرس تیزی سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے اور بڑی ایفیشنٹلی یہ اٹیچ کر جاتا ہے اپنے ریسیپٹر کے ساتھ ایسو پیس پہ بھی عمل کریں اور اپنے آپ کو بچائیں اور قوم کو بچائیں ویکسین اس کا ایک موثر ہے ذریعہ اس کے روک تھام کا پہلے چائنا پھر بریٹش اور اب بھارتی کرونا کی لہر لاہور میں ڈیلٹا وارس کی موجودگی ثابت ہو گئی کئی سو مریضوں میں سے دس کے ٹیسٹ کیے تمام کے تمام انڈین کرونا میں مبتلا نکلے معروف ویرالوجسٹ پروپیسر ڈاکٹر بہید الزمان تارک نے تصدیق کر دی کہا کہ تیزی سے پھیلنے والے انڈین کرونا کے خلاف ویکسین ہی موثر ہتھیار ہے تمام ٹیسٹ چکتائے لاب میں ہوئے چار پانچ نمالک کے اندر اس نے جو ہے وہ نئی ویب شروع کی دی ہے جن لوگوں نے ایک دوز لگوائی ہے اور ابھی دوسری دوز نہیں لگوائی ان لوگوں کو بھی اپنے آپ کو فوراں ویکسینیٹ کرا لینا چاہیے ہمارے پاس جو آپشنز رہ جاتے ہیں وہ دو آپشنز ہیں ایک تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں اور دوسرا یہ کہ ہم احتیاطی رضاویتر سختی سے ہمارے درامت کریں انڈین کرونا نامکمل ویکسین لگوانے والوں کے لیے بھی خطرہ کمیشنر نے پہلی دوز لگا کر دوسری بھول جانے والوں کو بھی خبردار کر دیا کہا کہ نیا کرونا تیزی سے پھیلتا ہے شہر میں ڈیلٹا وارس نے کہا تک پنجے گھاڑے ریپورٹ کل تک آ جائے گی لیسکو سپلائے پھر لڑکھڑائی چھٹی کے روز چھے سو میگا وارڈ ڈیمان کی کمی کے باوجود دوزو سو نوے میگا وارڈ کا شورٹ پال سوالیا نشان مضافات میں چار سے چھے گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ واہگا جلو کاہنا کے مکین بلبل آؤٹھے شہدرہ میں پال کئی گھنٹے بجلی بند رہی پہلے بجلی آتی تھی اس کا ٹائم تھا اس کا شرول تھا لیکن اب کوئی شرول نہیں ہے نہ جانے کب آئے گی کب آئے گی کب آنی ہے کب نہیں آنی ناہور کے اعتراف کئی کئی گھنٹوں کی غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ جلو مور سے واہگا وارڈر تک نواہی علاقوں کے مکین تڑپ اٹھے حکومت لیسکو حکام کی بیعتنائی کی مضمت لوڈ شیڈنگ کے لیے اپنائے دوہرے میار پر بھرپور تنخیر شہری اور دہی علاقوں میں تفریق پر احتجاج طویل لوڈ شیڈنگ پر ناراض شہریوں نے بجلی چورو اور لیسکو عملے سمیت حکومتی بے حیثی کو بھی مہران کا ذمہ دار قرار دے دیا ہنڈی ہوا کالی گھٹا عبر وارہ کا سما حبص اور گرمی کے سطح لاہوریوں کو ریلیف مل گیا محکمہ موسمیات نے بھی خوش قبری سنا دی آج سے منگل تک موستہ دھار بارش کی پیش کوئی نشبی علاقوں میں سیلاف کا خطرہ کینٹین ون بورڈ الیکشن کی گہمہ گہمی شروع نون لیگ میں بڑا افسر وارڈ ون کی دور سے شیخ شاہد آو علی عباس ان نئے لیگی امیدوار حاجی عباس الماروخ باوہ گلہ کے صاحبزاد ہیں ماسک ناسماجی فاصلہ کرونا میں اضافہ موڈل ٹاؤن میں سٹی ٹاور پلازے کی چیکنگ ایس او پیس کی خلاف فرضی پر متعدد دکانوں کو وارننگ گوگا نکیبیا چنے واری شیف جم کو سیل کر دیا ماسک لگاؤ کرونا بھگاؤ ویرز ماسک مہم کے تحت لیبرٹی چوک میں سائیکننگ مقابلہ ماسک پہنے مرد خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی شرکہ کے لیے ویکسینیشن کی شرط کمیشنر نے سائیکل چلا کر مقابلوں کا اتضافہ کیا کھلاریوں کو ماسک بھی بہنائے آج زلقت کی آخری تاریخ کل سے زلحچ کا آغاز ادو لحظہ اکیس جولائی بھروز بھد کو ہوگی چیرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاب نے اعلان کر دیا چاند دیکھنے کے لیے مقامی زونر کمیٹی کا بھی جلاس ہوا سج گیا میدان آ گیا سلطان سگیا مویشی منڈی میں کالو شاپوریا نے دھوم مچا دی سات پھٹ اونچے اور دس پھٹ لمبے پچاس من وزنی بیل کی قیمت پچاس لاکھ روپے رکھ دی گئی گوری رنگت موڈنی چال نین کمال سنگیا منڈی میں راجن پوری وکرے رزر تھا گئے ایدو نظہ پر دفعہ 144 کے خلاف فرضی شہر میں جگہ جگہ غیر قانونی مویشی منڈیاں لگ گئی سگیا روک کے دونوں جانب نازائش سیل پوائنٹس کی بھرمار پولس اور میوسپل امرے کی موجودگی میں دھڑلنے سے کاروبار جاری مغل پورا انجرپاس کے قریب تیز رفتار کا انجام بے کابو کار بجلی کے پول سے تکرا کر نہر میں جا کر امدادی کاروائی کے لیے ریسکیو کرین آگئی کنال روڈ ٹرافک کے لیے بند کر دیا مہنگائی کے ستائے مینار پاکستان کے سائے میں آئے عوامی رکشہ یونین کا احتجاجی مظاہرہ گریٹر اقبال پارک میں کیمپ لگانے کی داخلی کی کوشش پولس کی مضاہمت دروازے پر تانے ڈال دیئے مظاہرین کا احساس پرگرام میں شامل کرنے کا مطالبہ دل کے ستائے ہوں کی ہنگامی امداد کا بندوست میوہ ہسپتال کی قادرک امیجنسی اور فریشنل کرنے کا فیصلہ دس بیٹس پر مشتمل امیجنسی میں دل کے مریضوں کے لیے تمام تحولیات موجود جان بچانے والی عدبیات بھی فراہم کرنی امیس اکتخار کی گفتگو پوری انصاف کی پراہمی ترجی کمرشل اور اوورسیز کورٹ کو مزید فال بنانے کا فیصلہ چیز جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے آلہ سطح کا اجلاس کلالیا ہائی کورٹ جدز سرکاری حکام سرمایہ کاری بورڈ اور ورلڈ ڈینک نمائندے بھی شرکت کریں گے سمنواد کے علاقے الممتاز روڈ کی بدحالی سڑکے ٹوپھوٹ کا شکار گاڑیاں تو دور پیدل سلنا بھی دوشوار تیکے دار سیورچ کے لیے سڑکی خدائی کر کے بھاگ گیا مکین تین سال سے عذیت کا شکار مونسون میں جانے کیا حشر ہوگا شہریوں کو خدشا تام شپ میں ایک اچھرے کا ڈھے تاپن کا زور ایٹیو بلوک سکس میں شکایات کے باوجود کفائی سترائی کی ابتر سورتحاد گندگی وبائی امراض کا سبب بننے لگی شہریوں کو تحفظہ گورنر چودری محمد سرورکا سینئر صحافوں کے عزاز میں استقبالیا ملکی سیاست معاشر صورتحال اور بین الاقوامی حالات پر گستگو کی ڈیلی سٹی پانٹی ٹو کے گروپ ایریٹر نوی چودری بھی ملاقات میں شریک ہوئے سپرمپورٹ بار کے الیکشن کی تیاری صدارتی امیدوار لطیف خوصہ کا غکلا کے عزاز میں پی سی ہوتال میں استقبالیا غکلا رہنما حامد خان افان قادر اور میاں قدود سمیت دیگر شریک ہوئے جوجز ایشیا فانڈیشن کے ذرہ احتمام امریکہ میں کانفرنس سے جسٹس شاہد بلال حسن سابق چیف جسٹس محمد انوار الحق کانفرنس میں شرکت کے لیے امریکہ چلے گئے جسٹس علی باقی نشبی اور جسٹس سید شہباز علی رزبی بھی کانفرنس میں شریک ہوں گے سیول ڈیفنس اکیڈمی میں کیمو فلیک کورس کا اختتام لاہور پولس کے چارن انسپیکٹرز نے بھی کورس میں شرکت کی افسران کو ہنگامی سرطحال سے نمٹنے کی تربیت دی گئی شرکہ کو سرٹیفیکیٹ سبینہ وازا کیا ایشین والی بال چیمپنشپ کی زورو شور سے تیاریاں تربیتی کیمپ کا دوسرا مرحلہ شروع قومی والی وال ٹیم کی تینین گروپس میں تخصیم ہلاریوں کی ویٹ ٹریننگ اور اچیکنگ ڈریلز جاری ملتان کے رنگ لاہور آ گئے کاشیگر چھا گئے زندہ دلوں کے شہر میں بیو پوٹری کا پن پروک پانے لگا مٹی اور دھاتوں کے بھرطنوں پر نقشونگار اور پھول پتیاں دو قوتین نے غیر معمولی کاروبار کی بنیاد رکھ دی فن ایسا کہ دیکھنے والے دن رہ جائیں اور بے مثال کھابا اممہ جی کا ڈھابا محنت کی عظمت کا کمال نیت صاف منزل آسان کی عظیم مثال مچوں کا رزق کمانے نکلنے والی ماں غالب مارکیٹ میں زائے کی کانوان بن گئی لوگ دور دور سے گھر کا کھانا کھانے اور ماں کی محبت سمیتنے آنے لگے